اسلام علیکم دوستو میرا نام زمیر محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زمیر یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو اپلائی آن لائن انصاف امداد پروگرام فرام موبائل ایس ایم ایس اینڈ رائیڈ آئیپ ویب سائٹ فری راشن فور تھوزنڈ پر منت جی فرنڈز میں آپ کو انصاف امداد پروگرام میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کتنے میتھر سے کر سکتے ہیں یہ سبھی کچھ بتانے والا ہوں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو واقعی مستحق ہیں اور جس کا فیدہ ہو سکے تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیو آپ کو بلا تاخیر ملتی رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی فرنڈز آپ جو ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتانے والا ہوں کہ یہ جو چار ہزار جن لوگوں کو ملنا ہے وہ صرف پنجاب میں رہنے والوں لوگوں کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ سیند بلوچستان اور کےپی کے لوگوں کو نہیں ملے گا یا کشمیر والے لوگوں کو جو وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر مرد اور عورت دونوں کو یہ راشن مل سکتا ہے اور اس میں اپلائی کرنے کے تین میتھڈ ہیں اور اس کے علاوہ چار ہزار پر منتھ مل سکتا ہے یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک ہی خاندان کے ایک فرد آپ کو یہ چار ہزار پر ملے گا یعنی کہ ایک خاندان کے اگر دس فرد ہیں دوسوں کو چار ہزار پر مل سکتا ہے ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے اپلائی کرنے کے تین میتھڈ ہیں یہاں پر پہلا اپلائی ہے اگر آپ ویب سائٹ سے اپلائی کرتے ہیں تو یہ اوپر والے لنک پر کلک کریں گے تو ویب سائٹ پر ڈریکلی پہنچ جائیں گے اور اگر آپ نیچے والے ایک لنک پر کلک کریں گے تو آپ ایک اپلیکیشن ہے اپلیکیشن اس کو ڈونلوڈ کریں گے اور ڈونلوڈ کرنے کے بعد اسی میں وہی روکارمنٹ جو ویب سائٹ والی روکارمنٹ ہے وہی اس طرح کی روکارمنٹ و اپلیکیشن میں ہے وہی آپ فیل اپ کریں گے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے اور یہاں پر ایس ایمس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ پیکج نہیں ہے تو آپ نے اسی ستر کے اوپر ایس ایمس ٹائپ کرنا ہے اور آپ نے ایس ایمس کے اندر کیسے لکھنا ہے یہ والا آپ کو میں ہائیلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے سم سے پہلے آپ نے لکھنا ہے امداد اس کے بعد آپ نے بغیر ڈیش کے اپنا آئی ڈی سین ایسی نمبر یعنی آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے مکمل لکھنا ہے اس کے بعد اس کے بعد سپیس دینی ہے پھر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے بغیر سپیس دیئے اور بغیر کسی ڈیش لگائے ہوئے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے سپیس دینی ہے اور آپ نے اپنا نام لکھنا جیسے لکھا ہوا ہے محمد عمران اسی طرح آپ نے یہ ایس ایمس کے تھرو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے امداد انصاف پروگرام میں کیسے اپلائی کرنا ہے آپ کو پر منت چار ہزار روپے آپ کو ملیں گے امداد کے طور پر جو باقی ہیں وہ اپلائی نہ کریں تو بہتر ہے ویسے تھوڑی سی انویسٹیگیشن بھی ہوگی یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کسی قسم کی ہیلپ چاہیے تو آپ کمنٹس بوکس میں جا کے اپلائی کر ہمیں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو ضرور اس کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کو چاہیے ہم سے لائدہ کسی اپچن چاہیے تو یہ ہیلپ لائن دی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ یہاں پر کیسے آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میں یہاں پر جو سٹیپ نمبر ٹو ہے اس کے اوپر کلک کرنے والا ہوں اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ اپلیکیشن ڈرائیڈ اپلیکیشن کی طرف چلے جائیں گے پلی سٹور کی طرف یہاں پر میں نے اس کو پہلے سے ڈاؤنرڈ کر رکھا ہے میں اس کو اوپن کرنے والا ہوں اوپن کے بٹن پکل کر کے اس کو اوپن کرتا ہوں اور بلکل سمپل سا ایک فارم آئے گا آپ کے سامنے اور اس کو کیسے فیل اپ کرنا ہے آپ جو مستقی بندے ہوتے ہیں ان کے پاس ان کو پتا نہیں ہوتا آپ بتا سکتے ہیں ان کو سب سے پہلے اس کا جو نام لکھیں نام انگلیش اور اردو دونوں میں لکھ سکتے ہیں نام کے بعد موبائل نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے کچھ شرائط جو ہیں ان کو پڑھ کر بتا دینی ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں مستقی کو آپ نے کرنا ہے تو کون کونسی ہے حاضر جو سروسز ہیں جو ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے مالک بھی کسی کسی کا مالک ہے کرائے مکالک مکان مالک ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا کسی فلاحی سکیم یا پہلے سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا کسی کا یوٹیلٹی بیڈل دس ہزار سے زیادہ آتا ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا یا کسی قسم کا اگر کسی کے پاس موٹ سیکل رکشہ یا چینکچی وغیرہ ہے تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا ویسی یہ رکشہ اور موٹ سیکل والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے بیانی حلفی پر ٹک کرنا ہے ٹک کرنے کے بعد بیانی حلفی میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام قائف میری رائے کے مطابق درست ہیں اور کوئی معلومات میں نے خفیہ نہیں رکھی اگر کوئی معلومات غلط سبت ہوئی تو میں تمام رقم واپس کرنے کا پبند ہوں گا اور میری خلاف قانونی کارروائی کی اجازت ہوگی اس کے بعد آپ نے درخواست جمع کرنے کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے کیونکہ میں نے یہاں پر کچھ فیل اپ نہیں کیا اور جو مستحق افراد ہیں وہی اپلائی کریں جب آپ درخواست جمع کرنے کے نیلے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک کوڈ آئے گا میسج شو ہوگا اس میسج کو کا آپ نے سکرین شاٹ لے لینا ہے یا دوسری کسی موبائل سے اس کی تصویر لے لینا ہے اس کو سیو کر لینا ہے اس کے اوپر ایک کوڈ دیا گیا ہوتا ہے اس کوڈ کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے کہیں ڈائیر پہ لکھ لینا ہے تاکہ بعد وقت ضرورت وہ کام آسکے امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو دوستو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو مستحق افراد ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپلائی کر کے جو ہے اس سے فیدہ اٹھا سکے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں لیوزفل اوڈیو میں اللہ حافظ